بے وفا محبوب کی گلی میں جانا نہیں چاہتا اور امام احمد رضا نے ایسے سے عشق کیے کہ وہ ان کی گلی سے جانا نہیں چاہتا وہ گلی میں جانا نہیں چاہتا یہ گلی سے جانا نہیں چاہتے یعنی محبوب ان کا ایسا ہے کہ وہاں بے وفائی ہو ہی نہیں سکتی بلکہ وہ صرف وفا نہیں بلکہ جانے وفا تو انہوں نے ساری زندگی عشق مصطفیٰ کے نگمے گنگنائے کی عشق مصطفیٰ کی صدا لگائی اور لوگوں کے دلوں میں نبی کی محبت پیدا کرنے کی کامیاب کوشش کی وہ جانتے تھے کہ اگر امت کامیاب ہو سکتی ہے تو سب عشق رسول ہے یقینے یقینے کامل ہے آج امت محمدیہ اگر دردر کی بھکاری بن گئی اگر آج امت محمدیہ مفلسی کا شکار ہے اگر آج امت محمدیہ لوگوں کی گلامی کی زنجیروں میں ہیں اگر آج امت محمدیہ لوگوں کی ٹھوکروں میں ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ عشق رسول نہیں جیسا عشق رسول صحابہ کے دلوں میں تھا وہ عشق رسول نہیں جیسے تابعین کے دلوں میں تھا وہ عشق رسول نہیں جیسے اولیاء کے دلوں میں تھا بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے گھروں کا ماحول عشق رسول کا ختم ہوتا جا رہا ہے ہمارے گھروں کا ماحول محبت رسول کی حوالے سے زوال پذیر ہوتا جا رہا ہے آپ نہیں دیکھتے کل کا سنی مسلمان اگر لاکھوں کا مجمع ہو اپنی اور بیگانوں کا مجمع ہو جب نبی کا نام آتا تھا تو نام محمد پر ہمارے بڑے انگوٹا چمنے میں کبھی شرماتے نہیں تھے لیکن آج کل کے نوجوان سنی ہیں اپنی اور بیگانوں کا ماحول ہے تو انگوٹا چمنے میں شرم آتی ہے بتانی لوگ کیا کہیں گے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دیوانہ یہ کب فکر کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اس کو تو دیوانگی سے مسئلہ ہوتا ہے اسی طرح سے لوگ کیا کہیں گے ملاد پڑوں گا تو لوگ کیا کہیں گے نماز کے بعد مدینے کی طرف رکھ کر کے سلام پڑوں گا تو لوگ کیا کہیں گے میرے گھر میں فاتح ہوگی تو لوگ کیا کہیں گے میں ڈاڑی بڑھاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے نشبتے رسول کا احترام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے ارے دیوانے کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کون کیا کہے گا اس کو تو یہ کی پرواہ ہوتی ہے کہ میرا یاد خوش ہو جائے میرا محبوب خوش ہو جائے میرا پیارا خوش ہو جائے آجی آپ کو بتاؤں امام احمد رضا نے یہی درس دیا جان رہو نبی کی وفاداری پر ساتھ رہو ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ ہمیں یقین کی دولت اتا کرتے ہیں عشق رسول کی دولت اتا کرتے ہیں محبت رسول کی دولت اتا کرتے ہیں جانتے ہیں وہ ہمیں پیغام دیتے پیغام کہ کوئی تمہارا کتنا بھی عزیز سے عزیز تر ہو اگر وہ نبی کے عشق کے معاملے میں کمزور ہو اور اللہ نہ کرے اس کے زبان پر نبی کی بیعدمی آ جائے تو پھر تم اس کا عزیز ہونا مت دیکھو اس کی محبت نہیں دیکھنا پھر اس سے تلکہ توڑ تعلق ختم کر دینا عشق رسول کے لیے تمہیں بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے تمہیں قربانی دینا چاہیے تمہیں قربانی دے دینا چاہیے لوگوں کو مت دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کو دیکھو تانچیروں کو مت دیکھو مدینے والے مصطفیٰ کو دیکھو آج یہ میں تمہیں ایک بات بتاؤں دیکھو ان کا میار کیسا تھا ہمارے لیے کوئی دلیل اور حجت اور سند نہیں ہے جب نبی سامنے آ جائے کیونکہ سب کی مصبت حضور کی مصبت میں سنا ہے پہلے حضور اے باک میں سب ہیں ہم کسی کو بھی چاہتے ہیں حضور کی وجہ سے چاہتے ہیں مثال کے طور پر اگر گوث آزم کی محبت ہے تو مردہ زندہ کرنے کی وجہ سے ہیں سنیوں میں بڑی ذمہ داری سے بات کروں گوث آزم کی محبت مردہ زندہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہے گوث آزم کی محبت اس لیے ہے کہ وہ رسول اللہ کی آن ہے ورنہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا بندہ بھی آ جائے جو مردہ زندہ کرے اور حضور کا گوث آزم کو ہم اس کو لاکھ مار دیں صحیح ہے کیونکہ ہم نے مردہ زندہ کرنے کی وجہ سے محبت نہیں کرنا ہم نے تو حضور کی گلامی کی وجہ سے حضور کی نسبت کی وجہ سے اسی طرح سے بلائے کی محبت حبشی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے کوئی اور حبشی کی آ جائے اور مازل نہ اس کی نسبت حضور سے نہ ہو ہم وہ ہمارا نہیں کریں بلائے کی نسبت حضور کے عشق بھیجی وجہ ٹھیک اسی طرح ابو بطر عمر عثمان علی کی محبت مکی اور مدنی ہونے کی وجہ سے نہیں کہ اگر کوئی مکی اور مدنی آ جائے اور وہ حضور سے نسبت نہ رکھتا ہو ہم اسے جوتے کی نوک پر رکھیں ان چار یاروں کی محبت اس لیے ہے کہ وہ میرے نبی کے یار ہیں ٹھیک ہے نا یہی تو بات ہے یعنی جس سے نبی کی نسبت جڑتی ہے اس سے ہماری نسبت جڑتی ہے یعنی ہمارا مسئلہ کیا ہے مرکز نبی ہے محور نبی ہے بنیاد نبی ہے نکتہ پرکار نبی ہے مرکز عقیدت نبی ہے مرکز محبت نبی ہے مرکز ایمان نبی ہے مرکز ایمان نبی ہے بلکہ دفتر اقبال تو کہتے ہیں لاؤ بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود الکلاب ہمارے لئے تو اللہ کے بعد سب کچھ رسول اللہ کی ساتھ وہ ہمارے لئے لاؤ بھی ہے کلم بھی ہے کتاب بھی ہے ناٹی کے کتاب بھی ہے سب کچھ حضور ہیں صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے ابو سفیان سے کہا تھا جب وہ آئے تھے مدینہ منورہ لوگوں کو منانے کے لئے کہتے تھے حضور سے میری بات کرا دو حضور سے میری بات کرا دو صدیق اکبر نے بات نہیں کرائی فاروق اعظم نے بات نہیں کرائی مولا علی کے پاس آئے کہ ہماری پرانی رشتے داریاں ہیں میری بات حضور سے کرا دو تو مولا کائنات نے فرمایا مولا علی نے کہا حضور کوئی فیصلہ کرنے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے کسی اور کے پاس جاؤ حتیٰ کی اپنی بیٹی جو حضور کے مقامے تھی ان کے پاس گئے انہوں نے بھی کوئی جائے وہ ان کو لفٹ نہیں دی ان کو کوئی بات نہیں کرائی حضور سے تو وہ فاروق اعظم سے کہنے نہ کہے عمر تم لوگ پرانی رشتے داریاں بھول گئے تم لوگ پرانی رشتے داریاں بھول گئے تو فاروق اعظم نے کہا ولدہ رشتے داریاں ہمیں یاد ہیں لیکن رشتوں کا میعہ بدل گیا ہے کل ہمارے رشتے خون کی بنیاد پر جڑتے تھے اب ہمارے رشتے خون کی بنیاد پر نہیں ہیں اب ہمارے رشتے رشتے رسول کی بنیاد پر ہے جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے جو نبی کا نہیں ہے وہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا اے شخص سبحان اللہ یہ صحابہ کا مستق یہ تھا صحابہ کا نظریہ یہ تھا ہم اس کو کی بات بہت کرتے ہیں لیکن جہاں مفاد آ جائے پھر وہاں ہاں اس کو ہم بھول جائے وہ عاشق ہی نہیں ہے وہ تو منافق ہے جو عاشقوں میں آئے تو عاشقوں میں بیٹھ جائے وہ اس طاقہ نے رسول میں جائے تو وہاں جا کے بیٹھ جائے اس کا کوئی موقعی فی نہیں ہے امام ایرے سنت نے دیکھو کیسی بات کی کیسی قربانی دیش کے رسول کے حوالے سے اور جو قربانی دیتا ہے اسی کو ملتا بھی آلہ حضرت کے یہاں دو بیٹے تھے ایک حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب اور دوسرے چھوڑنے بیٹے حضور مفتی آزمین رحمت اللہ نے ٹھیک؟ ہاں اب دیکھنا پھنا حجت الاسلام کی پیدائش ہو گئی پھر اٹھارہ سال تک آلہ حضرت کے یہاں بیٹے کی ملادت اٹھارہ سال تک اٹھارہ سال میں منتیں مانی مرادیں مانی دعائیں کی گزرگوں سے دعائیں کرائی بڑی منت مرادوں کے بعد اٹھارہ سال کے بعد حضور مفتی آزم پیدا ہو گئی یعنی بڑے بھائی سے ان کی عمر کا فرق کتنا تھا اٹھارہ سال کا بلکہ یون کہلے کہ عام طور پر جہاں شادیاں جلدی ہو جاتی ہے جہاں شادیاں جلدی ہو جاتی تو باپ بیٹی کے عمر میں جتنا فرق ہوتا ہے اتنا فرق ہو دونوں بھائیوں کے عمر میں تھا اسی لئے عجت الاسلام ان کے استاد بھی ہیں عجت الاسلام اٹھارہ سال بڑے تھے تو کیونکہ وہ عالم بن چکے تھے اس کے بعد یہ پیدا ہو گئی وہ مفتی بن چکے تھے اس کے بعد مفتی آزم پیدا تو استاد بھی ہوں گے اجتلستام حضر مفتی آزم کی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو بچہ بہت منت اور مرادوں کی بات پیدا ہوتا ہوتا ہو گھر میں اس کی اہمیت کتنی ہے ہے نا اس کی اہمیت کتنی ہوتی ہے دیکھو نبی سے عشق کی بات کرنا اور ہے اور عاشق بن جانا ہوں اب تک ہم سنی آج کے سنی باتیں کر رہے ہیں عاشق بن نہیں پانے اس لیے کہ عاشق کے لیے محبوب سب کچھ ہوتا ہے ایک طرف محبوب آ جائے اور ایک طرف کچھ اور آ جائے تو وہ سب ٹھکرا دیتا ہے جیسے آپ نے دیکھا صحابہ صحابہ سختائی سختائی سال گھر چھوڑ کر اللہ کے دین کی سرملندی کے لئے باہر رہے بات صحابہ تو ایسے تھے کہ اپنے بی بی کے پیٹ میں بچہ چھوڑ گئے گئے جب واپس آئے تو بچہ بھی بچے کا باپ بن چکا ان کی قربانی یہ تھے آپ اٹھا کر دیکھیں حضرت ربیت الرائے کے جو والد ہیں آپ معلومہ سے پوچھیں امام مالک اور امام سفیان سوری کے استاد ربیت الرائے جب وہ ماں کے پیٹ میں تھے جب ان کے والد گئے تھے اور جب وہ ستائیس سال کے ہو گئے تو تب ان کے والد واپس آئے باپ بیٹے کو پہچاڑ نہ سکتا ایسی قربانیاں تھی یہ قربانیاں تھی پہلی رات کا دولہ دولن چھوڑ کر کے آیا مشہور واقعہ تھا کس سنی کو نہیں پتا سارے سنیوں کو پتا ہے لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک طرف نبی کا اعلان دوسری طرف پہلی رات کی دولن کس کو چھوڑا اعلان کو چھوڑا کے دولن کو دولن کو چھوڑا سنیوں ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر مجھے بتانا روز آنا فجر کی نماز میں نبی کی طرف سے اعلان ہوتا ہے صلاة و خیرم من النوم ایک طرف نبی کی طرف سے اعلان ہے اور ایک طرف سے تمہاری نیند ہے بیس منت کی سچ سچ کہنا کس کو چھوڑ چھو سچ بتانا ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر اگر آپ صرف ربیل اول کے کمکمے کو سنیت سمجھتے ہیں تو اپنی اصلاح کر لو گونڈل والو برا لگے تو مجھے ماف کرنا اور ماف کرنے کا ظرف نہیں ہے تو مجھ سے بدلہ لے لینا میں جلسے کے بعد جتنی دیر کہو گے رکھ سکتا ہوں آپ کے بدلے کے لیے اگر آپ صرف گھروں کی چھتیاں جھنڈے کو سنیت سمجھتے تو اپنی اصلاح کر لینا دھوکے میں ہو جب تک دل میں عشق پیدا نہیں ہوگا چھنڈے والی قومیں تو اور بھی ہے کمکمے والی قومیں تو اور بھی ہے شربت اور کچڑے والی قومیں تو اور بھی ہے لیکن کیا بات ہے کہ وہ ناکام ہے اور تم کامیاب ہو چھنڈے گھر کے اسی وقت تک آمائیں گے جب اس دل میں سچا عشق رسول ہوگا ورنہ سوجر کی نمازوں میں سوتے پڑے رہو اور صرف گھر کے چھنڈے میں مقفرت ہو جائے تمہارے گھروں کے اندر سریلوں کے نام پر کفریہ کلمات پچھتے رہیں مشرقوں کی شادیوں کے اندر ان کے مذہبی نگمات پچھتے رہیں تم اپنی بیٹا اور بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے دیکھتے رہو ان کفریہ کلمات کو اور پھر سوچو کہ ربیل اول کے کمکمے تمہیں نجات کی رات تک پہنچا دیں گے میں کمکمے اور جھنڈوں کا مقارب نہیں ہوں الحمدللہ پہلی ربیل اول سے لے کر کہ ربیل اول کا مہینہ ختم ہونے تک میرا گھر بھی جگ مگاتا ہے لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ناموں میں مچات نہیں ہے جب تک کہ دل میں محبوب نہ آئے اور جس دل میں محبوب آئے گا پھر وہاں نید پیاری نہیں ہوگی وہاں نماز پیاری ہوگا وہاں پیسے پیارے نہیں ہوں گے وہاں محبوب پیارا ہوگا کیا بات ہے کہ سننی کہنا کر بھی سود کے دھندے کر رہے ہو کیا بات ہے سننی کہنا کر بھی جھوٹ بول کے کاروبار کر رہے ہو کیا بات ہے کہ جھوٹ بول کے بھی سود لے رہے ہو دے رہے ہو حرام نقمہ کھا رہے ہو کیا بات ہے عاشق ایسا تو نہیں ہوتا عاشق کو تو محبوب پر توجہ ہوتی ہے قربانی دیتا ہے عاشق رسول اپنی اصلاح کرو اگر صرف گنگنانے کا نام تم دے عشق رسول رکھا ہے لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں آپ بہت ست بات کرتے ہیں سننیوں کے لئے میں نے کہا میں نے امام احمد رضا سے سیکھ کی ہے کیونکہ احمد رضا سیکھ دوسنوں کے لئے تلوار نہیں تھا احمد رضا اپنوں کے لئے وہ گلتی کرتے تھے تو وہ ویسے ہی دو دھائی تلوار تھے ورنہ ان کو سب مانتے آج کچھ لوگ انہیں گالی کیوں کہ انہوں نے سجدہ تعظیمی کے خلاف پوری کتاب لیتھی اگر وہابیوں کے خلاف لکھا ہے تو سجدہ کرنے والے سنیوں کے خلاف نہیں انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ کون میری تعریف کرے گا کون میری توہین کرے عاشق رسول کو تو کسی کی تعریف اور توہین سے لینا ہے ہی نہیں اس کو تو اپنے محبوب کی خوشی چاہیے اسے تو اپنے محبوب کی خوشی چاہیے سب تا تو زکیہ لکھا سجدہ تعظیمی کے خلاف اور سجدہ تعظیمی کرنے والے آج تک گالی دیتے ہیں ان کو بہت سارے مجاور ان کے مخالف اس لئے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر مزار پر ایک چادر چڑھی ہوگی ہو تو دوسری چادر نہ ڈالی جائے ایک کافی ہے تو لوگ نراد ہیں ان سے جو پیر لوگ عورتوں کو ہاتھ چکواتے ہیں انہوں نے فرمایا اس کے ہاتھ میں بیعت ہی جائز ہے جو عورتوں کو ہاتھ چکواتا ہوتا ہے اس لئے وہ پیرہ ان کی اولادیں آج تک ان کی مخالف ہیں آلہ حضرت کو تو ساری دنیا مان چکی ہوتے ہیں میرے عزیز لیکن انہوں نے چاتلوسی نہیں کی انہوں نے دمنا طرف جنگ کی ہے اس لئے تو لوگ آج تک ان کے مخالف ہیں ورنہ وہ ایسے سچے تھے کہ سارے سننے ان کو مانتے ہیں سارے سب پیٹ پرست لوگ نہیں مانے بات یہ جو ان کو پڑے دو چیزیں ہیں یا غلط فہمی ہے یا پیٹ پرستی ہے اور غلط فہمی والوں کی غلط فہمی دور کو سکتی میں نے دوپیر کی تقریر میں بھی کہا جن میرے بھائیوں کو غلط فہمی ہے پروپیگنڈے کی وجہ سے وہ صرف فتاہ و رضویہ پڑھ لے اس کو سمجھ میں آئے گا امام احمد رضا کیا ڈاکٹر اقبال کو بھی غلط فہمی تھی اعلیٰ حضر سے انہوں نے فتاہ و رضویہ پڑھا تو ڈاکٹر اقبال کی غلط فہمی دوری ڈاکٹر اقبال کہنے لگے میں فتاہ و رضویہ پڑھ کے اس نتیجے میں پہنچا ہوں مولانا اس فقی کا نام ہے اگر امام اعظم کے دور میں ہوتے ہیں تو امام اعظم ان کو اپنی پہلی صفوں کے اپنی پہلی صف کے شاہدیتوں میں جگہ عطا فرماتا میں نے تو لوگوں کو دو پہر میں یہی دعوت دی دورازی میں جو جو گل شریف کی محفل تھی کہ امین القادری جیسے لوگوں کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت مت سمجھو اگر اعلیٰ حضرت سمجھنے تو ان کی کتابوں میں دیکھو اعلیٰ حضرت آپ غلط فہمی میں اس لیے پڑھتے ہو کہ ہم جیسے لوگوں کو دیکھ کر آپ اعلیٰ حضرت سمجھتے ہیں ہم لوگ تو حضرت بھی نہیں ہیں وہ امام احمد رضا ان کا علم حدیث ان کا علم فقہ ان کا عشق رسول ان کی کتاب الامن والعولہ پڑھو تو سمجھنے آگا عشق رسول کیا ہے عرض یہ کرنا تھا کہ عشق رسول میں قربانی دینی پڑتی قربانی تو حضور مفتی آزمین کتنے سال بعد پیدا ہوئے آپ کے گھر میں اٹھارہ سال کے بعد عجت الاسلام کے اٹھارہ سال کے گھر میں بہت چانت تھی ان کی بہت محبت تھی اور ان کی دادی ان سے بہت پیار کرتی تھی مفتی آزمین کی دادی یعنی آلہ حضرت کی والدہ ان سے بہت پیار کرتی ان کی عمر چار سال تھی چارتاس سال تھی یعنی مفتی آزم کا بچپنا تھا گھر میں بہت لاد پیار سے پڑھ رہے تھے خوبصورت بھی بڑھے تھے آلہ حضرت کے گھر میں آلہ حضرت کا کام رات و دن لکھنے پڑھنے کا تھا ہمارے بعض محفتین نے ایک فرمایا ہے کہ وہ بائیس گھنٹے جاکتے تھے چوبیس گھنٹوں میں سے بائیس گھنٹے جاکتے تھے سید دو گھنٹے سوتے تھے سید دو گھنٹے بس بائیس گھنٹے جاکتے تھے لکھنا پڑنا اسی لئے تو بارہ سو سے زائد کتاب لکھی ورنہ ساٹھ سال کی زائد کا عمر کا آدمی بلکہ ساٹھ سال بھی جوہے وہ اگر آپ جوڑیں تو بہت زیادہ نہیں ہوتے نا ساٹھ سال کسی کی زندگی ہوتے ہیں کہ زیادہ نہیں ہوتے اس میں اگر سونے کی عمریں لے لیں تو آدمی کے تیس سال سونے میں گزر جایا دیکھانے میں سونے میں اس میں اس میں تیس سال بچتے ہیں ساٹھ سال کی عمر والے کے میں کتنی عمر ہوتی ہے لیکن انہوں نے اتنی عمر کے اندر اتنی سی عمر کے اندر بارہ سو سے زائد کتاب تھے تو جاکتے زیادہ تھے تب ہی لکھی نا تو کتاب لکھ رہے تھے بہت لکھتے پڑھتے تھے کتاب لکھ رہے تھے وہاں بریوی کے ایک مجذوب تھے مجذوب ان کا نام تھا دھوکہ شاہ ان کو دھوکہ شاہ ایسے مجذوبوں کے نام بھی ایسی ہوتے دھوکہ شاہ نام تھا ان کو دھوکہ شاہ اس لیے کہتے تھے کہ وہ بات ایسی اُلٹ کرتے تھے کہ لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا تھا بات وہ صحیح کرتے تھے لیکن اس کا اُلٹا مطلب لوگ سمجھتے تھے دھوکہ شاہ کہ اس سے کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جس سے آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے وہ دھوکہ شاہ وہ مجذوب بھی تھے اچھا جو مجذوب ہوتا ہے نا اس پر شریعت کا خلم نہیں ہوتا کیونکہ اس کی اقل ختم ہو جاتی ہے حالانکہ لوگ ہر پاگل کو مجذوب سمجھتے لیکن ہر پاگل مجذوب نہیں ہوتا اور ہر مجذوب پاگل نظر آتا ہے لیکن ہر پاگل مجذوب نہیں ہوتا جیسے ہر عالم ولی نہیں ہوتا لیکن ہر ولی عالم ہوتا ہے یہ بات ہے تو ایسے ہر مجذوب پاگل دیکھتا ہے لیکن ہر پاگل مجذوب نہیں ہوتا مجذوب کی بڑی مشانیاں ہیں اس میں سے ایک آسان مشانی یہ ہے کہ وہ برسوں نہ نہائے گا پھر بھی اس کے جسم سے کبھی بدبو نہیں آئے یہ بڑی مشانی ہیں ہاں تو دھوکہ شاہ آئے آلہ حضرت کی حجرے میں بغیر اجازت داخل مجذوب تھے بغیر اجازت داخل ہو گئے اب داخل کیا ہوئے انہوں نے آلہ حضرت کو بھی دھوکہ دے دی انہوں نے کہا مولانا آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی سلطنت آسمانوں پر بھی ہیں اور زمینوں پر بھی اس کی دلیل کیا ہے آپ نے فرمایا آسان دلیل ہے دھوکہ شاہ زمین پر ان کی حکومت تو ہی ہے کہ ان کی حدیث ہے کہ میرے دو وزیر زمین پر ہیں اور میرے دو وزیر آسمانوں پر ہیں دو وزیر میرے زمین پر ابو بکر عمر ہے اور آسمانوں کے وزیر میرے جبریل اور مکائل ہیں تو وزیر اسی کے ہوتے ہیں جو بادشاہ ہوتا ہے اور جو وزیر وہاں کی ہوتے ہیں جہاں کی بادشاہت ہوتی ہیں وہ زمین کے بھی بادشاہ اسی لیے ابو بکر عمر زمین والے ان کے وزیر ہیں اور وہ آسمان کے بھی بادشاہ ہیں اس لئے آسمانوں پر ان کی حکومت ہے کہ ان کے وزیر آسمان میں بھی موجود ہے دوکہ شاہ نے کچھ کہا دوکہ شاہ نے کچھ کہا اللہ حضرت نے کہا اٹھو اٹھو نکلو چلو چلو وہاں یہاں سے کس کو دوکہ شاہ دوکہ شاہ کہتے ہیں تم مولانا ہم سے نہ لڑو اچھا نہیں ہوگا کچھ بھی ہو حضورت جسمت کی بات ہے نکلو یہاں سے تم کسی کے لئے کچھ بھی ہو ہمارے میں کچھ نہیں ہو چلو یہاں سے مجزوب تھے نکال دیا انہوں نے کہا اچھا نہیں ہوگا حالانکہ وہ بات غلط نہیں کر رہے تھے مگر مانا ظاہری اس کا غلط نکل رہا تھا لیکن یہ عشق کا تقاضہ ہے محبوب کے لئے کسی سے کچھ نہیں سن سکتے نکال دیا وہ دوکہ شاہ بڑھ بڑھاتے ہوئے گئے ادھر گھر میں کسی نے بات کی مولانا نے بڑے مولانا گھر میں بڑے مولانا صاحب کہتے تھے ان کے پیر کھانے میں مولانا شریفی بن کو بڑے مولانا صاحب کہتے تھے ان کے دور میں ان کے شہر کے لوگ بن کو بڑے مولانا کہتے تھے کسی نے گھر میں بات پہنچائی آلہ عزت کی والدہ سے بڑے مولانا نے دھوکہ شاہ سے لڑائی کر لی اس کو بھگا دیا عورتیں تو عورتیں کسی کے گھر کی بھی عورتیں عورتیں تو عورتیں ہوتی دل نازو کمزور اللہ رحم کرے اب کیا ہوگا ادھر اب کیا ہوگا ہوا ادھر مستیعظم چار پاس سال کی عمر کے چھوٹے سے چھت پہ کھیچ چل رہے تھے پیر پسلا زمین پہ گرے زمین پہ گرے بے ہوش ہوش ماں نے کہا دیکھ عورتیں ایسی ہوتی تو نے دھوکہ شاہ سے جڑائی کی یہ دیکھ تیرا بچہ گر گیا یہ تیرا بچہ گر گیا چار دھوکہ شاہ سے ماں فی مائیں اللہ عزت نے کہا ماں کبھی تجھے پلٹ کر آج تک جواب نہیں دیا لیکن حرمتِ مصطفیٰ اور عزتِ رسول کا معاملہ ہے میں دھوکہ شاہ سے مافی نہیں مانگ سکتا کہا مصطفیٰ رضا کو دیکھ کہا ایک نہیں ہی ایک جیسے ہزار بیٹے اگر ناموں سے مصطفیٰ پہ قربان کرنا پڑے تو قربان کرتا یہ ہوتا ہے عشقِ رسول اور یہاں تو عشقِ رسول کا حال یہ ہے کہ بیٹی کو اگر رشتے لیتا ہے تو اٹھا کر کسی بدعقیدہ کے گھر دے دیے گئے کون سے عشقِ رسول کی بات کرتی ہے میری قوم وہاں حال دیکھو اے مصطفیٰ اور عزت کیا اس جیسے ہزاروں بیٹوں کو قربان کر دوں گا ماں کو گصہ آیا ماں نے سخت و سست کہا پروانی کیونکہ اب ماں کا مسئلہ نہیں تھا جس نے ماں کو عظمت دی تھی اس رسول کا مسئلہ پیدر مادر برادر جان و معلوم پر فدا کا تھا یہ اپنا مسئلہ خیر ماں کی بات نہیں ٹانی ماں کی اتنے وفادار تھے ماں کی اتنے وفادار تھے کہ باپ کی مراست سے جتنا بھی مال ملا تھا سب ماں کے حوالے کرے گئے تھے ماں یہ تمہارے پاس رہے گا تم جتنا جتنا دوگی اتنا لے رہے کے کھرچہ کروں گا اپنے پاس نہیں رکھنے گا تمہارے پاس ایسے وفادار تھے ماں کے لیکن جب نبی کی بات آئی ماں کو بھی جواب دیا کیونکہ جب ان کی بات آئے تو پھر کوئی کچھ نہیں رہتا کوئی کچھ نہیں رہا اور یہ انہوں نے کہاں سے سکھا تھا یہ صحابہ سے سکھا تھا حضرت مصاب ابن عمیر کی ماں بہت پیار کرتی تھی بڑے قیمتی کپڑے پہناتی تھی بڑا قیمتی اتر دیتی تھی ماں بیٹوں میں بڑا پیار تھا مصاب ابن عمیر جب مسلمان ہو گئے تو ان کی ماں مکیمی کسی نے کہاں کہ تیرا بیٹا تو محمد کا مسلمان ہو گیا تو ماں نے کہاں وہ مجھ سے پیار بہت کرتا ہے آسان ہے اب بھی پھیرن ہو گی اب بھی پھیرن ہو گی مصاب ابن عمیر آئے کہاں بیٹا میں نے سنا ہے کہ تُو بے دین ہو گیا ماں نے کہاں میں نے سنا ہے تُو بے دین ہو گیا مصاب ابن عمیر نے کہاں ماں بے دین پہلے تھا اب دیندار ہوا یہ جواب سنا تو کہا تجھے نہیں پتا میں اس دین سے پیار نہیں کرتی تجھے چھوڑنا پڑے گا محمد کو ماں نے کیا کہا ماں کو ناز کا میرا بیٹا مجھ سے بہت پیار کرتا ہے آج پہلا دن ہے محمد کی محمد کا روحی فیدہ صلی اللہ علیہ وسلم چھیلوں گی محمد کی محمد روحی فیدہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ماں نے کہا تجھے دو چیزیں دیتی ہوں دونوں میں سے ایک چن یا تو محمد کو چن یا تو ماں کو چن مصب نے کیا کہا بتا ہے تجھ جیسی ہزاروں ماں اس محمد کے قدموں پر قربان یہ صحابت یہ صحابہ تھے صحابہ یہ صحابہ کہ اگر ماں کہنے ان کو چھوڑ دے یا تو داماد کی وجہ سے حضور کی محبت کا سودا ہو رہا ہے یا تو سمدی اور ویوائی کی وجہ سے حضور اور مسلک کا باد اللہ حضور کی محبت کا مسلک کا سودا کہاں جا رہے لوگ آؤ اس تجدید وقع کی طرف آؤ اس سچے مسلک کی طرف آؤ عزت رسول کی طریق رسول کی طرف حضور پجدید الفسانی نے کہا تھا تولہ بے تبرہ نیست ممکن آج کل لوگ ہمیں بھی مشورہ دیتے ہیں مولانا حضور کی عزت کی بات کیا کرو گستا کے رسول کا ذکر نہ کیا کرو ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور پجدید الفسانی کیا کہتے ہیں تولہ بے تبرہ نیست ممکن کہ حضور کی محبت ان کے گستاق کی نفرت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا ہے اگر حضور کا عزق ہے تو ان کے گستاق سے اتنی نفرت ہوگی جیدنی حضور سے محبت ہوگی یہ میں آئے اس کے رسول ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ ہندوستان میں نبی کی طرف سلام بھی پڑھتے ہیں اور پھر قابط اللہ شریف چاہتے ہیں تو کسی کے بھی پیچھے ہاتھ بانتے کھڑے ہو جاتے ہیں نہیں